بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر کی فتح خیبر ایک بڑا قضبہ تھا اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں خیت اور باغات تھے یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف ساجشے کرتے رہتے تھے مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ دیڑھ سو کلومیٹر کا ہے خدیویہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہا تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی دل حجہ چھہ ہزری کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو خدیویہ میں بھی ساتھ تھے مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبا بن عرفت رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اس قضبے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواز میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا ایسے میں میں نے لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ علیہ العظیم پڑھا میرے موزے یہ کلمہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ کیا میں تمہیں کس کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وہی کلمہ ہے جو تم نے پڑا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکشر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے محمد ایک زبردست لکشر لے کر آئے ہیں یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً دس ہزار تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان کے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے حیرت ہے کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کلوں میں سے سب سے پہلے ایک کلہ نتات کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا مسحارہ کر لیا اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا فرماتے تھے رہے اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جرہ پہن رکھی تھی اور گھوڑے پر سوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام جرب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزے اور ڈھال بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے انہوں نے زبردست جنگ کی اور نقام لوٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا وہ بھی نقام لوٹ آئے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں قلعے کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے لیکن اوپر سے مرحم نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے قلعہ ناتات کے لیے کہ لوگ سات دن تک برابر جنگ کرتے رہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کو نگرہ ناتاتے بناتے شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے تھے رات کے وقت ایک دستہ لکشر کی نگرانی کرتا باقی لکشر سو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محمد مسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور بے پیٹ دکھانے والا نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو چاہتا ہے صحابہ اکرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرچم اسے دے مگر پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو طلب فرمایا ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھوں میں تخلیف تھی چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ ان کی تو آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں قابو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی انہیں میرے پاس لے آئے جب حضرت علیہ بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ انہوں گئے اور انہیں لے آئے قابو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنا معاوے دہل ڈالا لعاف کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی یہ محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی تخلیف تھی ہی نہیں حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تخلیف نہیں ہوئی پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مرح حتم فرمایا اور ارشاد فرمایا جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لہراتے ہوئے کلے کی طرف روانہ ہوئے پھر کلے کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصف کر دیا کلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا تم کون ہو جواب میں انہوں نے فرمایا میں علی ابن ابو طالب ہوں یہودی نے کہا تم لوگوں نے بہت سر اٹھایا ہے حالاکہ حق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا پھر یہودی کلے سے نکل کر ان کی طرف بڑے ان میں سب سے آگے حرص تھا وہ ایک موحرب کا بھائی تھا وہ شخص اپنی بحضوری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا اس نے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا وار روکا اور جوابی حملہ کیا اس تھنہ دونوں کے درمیان تلواریں چلتی رہیں آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں خون میں نہلا دیا ان کے اس کے گرتے ہی مرحب آگے آیا یہ اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگ جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے آیا وہ آگے آ کر للقارہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلمانوں کی سب سے آگے آئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا خیبر کی جنگ ہو رہی تھی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کا نام اسفت رائی تھا اور یہ وہ یہودی تھا ایک شخص کا گلام تھا اس کی بقیہ چراتا ہوا اس طرف آ گیا تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیہ بیان فرمائی اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس نے فوراں کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد یہ اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ قلعہ کی طرف بڑھے اور جم کرتے ہوئے شہید ہو گئے جب ان کی لاش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اسفت رضی اللہ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے نہ کوئی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حج کیا لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے آخر وے قلعہ فتح ہو گیا اس قلعے کے محاصرے کے میدان مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہو گئی وے بھوک سے بے حال ہونے لگے لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر گیا اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ان کلوں میں سے اکثر کلوں کو فتح کرا کہ ان میں رسک اور گھی کی بہتات ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم انعیت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے انیے جوہ دلایا نام نامی قلعے میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلے میں نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہاں سے سو اپنا قلعے میں پہنچ گئے یہ ناتات کے قلعوں میں سے ایک ہے اس قلعے کا محاصرہ دو دن تک جاری رہا قلعے میں یہودیوں کے پانسو جانور تھے آخر قلعہ فتح ہو گیا اس قلعے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں خجورے گھی شہر شکر جیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی یہاں سے مسلمانوں کو بہت سارا جنگی سمان بھی ہاتھ لگا ان کے مزنیک زرحے تلوارے بغیرہ شامل تھی اس قلعے سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ نکلے میں کامیاب ہو گئے قلعے قلعہ نامی قلعے میں پنہ لی یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا ابھی محاصرے میں تین دن گزرے تھے ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اے عبدالقاسم اے عبدالقاسم میری جان بخش کر دے تو میں آپ کے ایسی خبر دوں گا آپ اتمنان سے قلعہ فتح کر لیں گے ورنہ آپ اگر اس قلعے کا ایک مہینے تک محاصرہ کرتے رہے تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس قلعے میں زمین دو نہرے ہیں وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں اگر آپ ان کا پانی بند کر لیں تو وہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے نبی کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسے امان دے دی اس کے بعد اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا وہ اب یہودی قلعے سے بہاں نکلنے پر مجبور ہو گئے کن ریج جنگ ہوئی اور آخرکار یہودی شکست کھا گئے اس طرح مسلمانوں نے نتات کے تینوں حصے فتح کر لیے اس طرح نتات اور شک کے پانچ کلو پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ان جگہوں سے بھانگنے والے یہودیوں میں کتیبہ کے کلو میں پنہ لی کتیبہ میں بھی تین قلعے تھے ان میں سب سے پہلے قلعے کا نام قوس تھا دوسرے کا نام بطی اور تیسرے کا نام صلعالم تھا ان تمام تر قلعوں میں قوس کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا مسلمان بیس دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے اس قلعے کو فتح کر آیا اسی قلعے سے حضرت صفیہ بنت حی بن اخ تب گرفتار ہوئی بعد میں اللہ تعالی نے یہ اعلان یہ اجاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوازات محترات میں شامل ہوئی قلعہ قوس کی خبر کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطی اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لیا یہ دونوں قلعے بغیر خنجری کے فتح ہوئے مسلمان کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں ارشعری اور دوسی قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے ارشعری لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ ارشعری بھی تھے اور دوسیوں میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ان حضرات کو بھی مالع غنیمت دیا گیا خیبر کی فتح موقع پر حفشہ سے لوگ حفشہ سے حضرت زافر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے انہوں نے مکہ سے حفشہ کی طرف حجرت کی تھی یہ اس موقع پر وہاں لوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے بڑے ہو کر ان کا استقبال کیا ان کی پریشانی پر بوسہ کیا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حفشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی اس کو سن کر یہ لوگ رو بڑے اور ایمان لے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر توجہ فرمائی اور فرمایا ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افضائی کی تھی مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشکروں نے مسلمان پر ظلم ڈھائے تھے تو وہ بہت سے مسلمان حفشہ کی طرف ہجرت کر گئے اس وقت وہاں ان کی بہت عزت افضائی ہوئی تھی حفشہ سے جو لوگ آئے تھے انہیں حضرت امہ حبیبہ بنت عبو صوفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوجات محترات میں شامل تھی حفشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا مکہ سے دوسری حضرت کے موقع پر انہوں نے حفشہ کی طرف حضرت کی تھی اس وقت ان کا پہلا خابن عبداللہ بن حشق ساتھ تھا لیکن حفشہ بہت پہنچ کر ویہ مرتد ہو گیا تھا اس نے عیسائی مذہب قبول کر دیا تھا اور اسی حالت میں مر گیا تھا جبکہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر قیم رہی ساتھ حجری محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ خمری رضی اللہ تعالی عنہ کو نشاکشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ یہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کر دے چنانچہ یہ نکاح ناجاشی نے پڑھایا تھا اس نکاح سے پہلے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان میں انہیں کوئی پکاننے والا ام المومنین کہہ کر پکار رہا تھا ان میں سے امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا سی گئیں جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تب انہیں ان کی تابیر معلوم ہوئی ان کا محرم بھی ناجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا شادی کا خانہ بھی انہی کی طرف سے کھلایا گیا ناجاشی جس کنیز کے ذریعے یہ سارے معلومات تے ہوئے وہ کنیز بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں تھی اور انہیں اپنے ایمان لانے کا پیغام حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ جب ان کا پیغام ملا تو آپ مسکرائے اور فرمایا اس پر سلام دی ہو اچھی باتیں دوسروں تک پہنچنا ستکائے ذریعہ ہیں مہترم ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں